اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم میری آج کی ویڈیو ہے خواب کے اندر پاپیتہ دیکھنا اور کھانا کیسا ہے اس خواب کی کئی ساری قسمیں ہیں مگر ہم آپ کو اس کی چند تعبیریں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکے خواب کے اندر اگر کوئی شخص کو پیتہ دیکھے تو یہ ارام و رات پانے، اس دو مرتبہ کے بلاندخونے، کاروبار میں اضافہ ہونے تمام پریشانیوں کے دور ہونے اور کسی دلی مقاصد کے پورا ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص پکا ہوا اور خوبصورت پپیتہ دیکھے تو یہ ارام و رات ملنے، تمام رنج و غم کے دور ہونے اگر سہب خواب بیمار ہے تو بیماری سے شفاہ پانے اگر سہب خواب کرزدار ہے تو کرز کے ادا ہونے تمام مشکلات کے دور ہونے، اس دو مرتبہ کے بلاندھ ہونے اور اگر یہی خواب غیر شادی شدہ مرد یا عورت کماری لڑکی یا کمارا لڑکا خواب کے اندر پپیتہ پکا ہوا دیکھے تو یہ شادی ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص کچھا پپیتہ دیکھے تو یہ ارام و رات پانے، رنج و غم کے دور ہونے اور اگر حاملہ عورت یا اس کا مرد خواب کے اندر کچھا پپیتہ دیکھے تو یہ لڑکی پیدا ہونے اور میاں بیوی کے آپس میں پیار زیادہ ہونے کی نشانی ہے خواب کے اندر پکا ہوا پپیتہ کھانا اور کھانے میں بہت زیادہ میٹھا لگنا یہ دلی مقاصد کے پورا ہونے شورت پانے کاروبار میں اضافہ ہونے بیٹا پیدا ہونے اگر صحبہ خواب کرزدار ہے تو کرز کے ادا ہونے بیمار ہے تو بیماری سے شفاہ پانے خوش خبری کے ملنے خودہ میں رکھی ہونے اور اگر یہی خواب غیر شدی شدہ مرد یا عورت کماری لڑکی یا کمارا لڑکا ایسا خواب دیکھے کہ وہ خواب میں پپیتہ پکا ہوا میٹھا کھا رہا ہے تو کسی حسین و جمیر اور خوبصورت لڑکی یا لڑکے سے شادی ہونے کی دعلیل ہے خواب کے اندر پپیتہ، بدزیکہ، خراب، گندہ یا بد مزہ کھانا یہ کسی پریشانی میں مبتلا ہونے لڑائی جگڑا کے ہونے رنج و غم اٹھانے دولت میں کمی ہونے کاروبار میں رکاوٹ ہونے اس دو مرتبہ سے گرنے اور صحب خواب کے بیمار ہونے کی علامت ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے پپیتہ کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کا کوئی اور خواب ہے جس کی آپ تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کامیٹ میں مجھے ضرور بتانا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا اللہ حافظ